بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عطاوالحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و قافیت ہوں گے میرے رزیز ساتھیوں سوال یہ ہے کہ برہنہ غسل کرنا بلکل ننگے ہو کر جسم کے ہر ایک کپڑے کو اتار کر غسل کرنا کیسا ہے تو دیکھیں یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر دو صورت پائی جاتی ہے اور ان دونوں صورتوں کا حکم الگ الگ ہے پہلی صورت کہ اگر کوئی شخص جسم کے ہر ایک کپڑے کو اتار کر برہنہ اور ننگا غسل کرے تو بلکل جائز اور دروست ہے اور دوسری صورت کہ اگر کوئی شخص برہنہ غسل کرتا ہے جسم کے ہر ایک کپڑے کو اتار کر ننگا غسل کرتا ہے تو بلکل بھی جائز اور دروست نہیں ہے میں اس مسئلے کی وضاحت پیش کروں اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات حوالہ سمات کر لیں تاکہ آپ اپنی نگاہوں سے خود ان مسائل کو پڑھ سکے اور دیکھ سکے تو اگر آپ ان مسائل کو جو میں ذکر کرنے والا ہوں دیکھنا چاہیں تو کھولیے احسن الفتاوہ جل دو صفحہ اکتیس اسی طریقے سے آپ کے مسائل اور ان کا حل جل تین صفحہ ایک سو انیس ٹھیک اسی طریقے سے مشکات المصابیح صفحہ دو سو ستر پر آپ اس مسائلے کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر تفصیل آپ کو طلب ہے مکمل مسائل کو ایک ہی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کھولیے کتاب النواز جلد ایک صفحہ چار سو پچیس آپ کو وہاں پر سارے مسائل ایک ہی جگہ مل جائیں گے تو دیکھئے سب سے پہلی صورت جو جائز والی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بند کمرے میں غسل کرتا ہے ایسی جگہ میں غسل کرتا ہے کہ جہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں آ سکتا جہاں تک کسی اور شخص کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی کوئی شخص غسل کھانے کے اندر دروازہ بند کر کے غسل کرتا ہے تو اس صورت میں اگر وہ اپنے جسم کے ہر ایک کپڑے کو اتار دیتا ہے برہنہ غسل کرتا ہے تو بلکل جائز اور درست ہے اس پر علمائے کرام دلیل پیش کرتے ہیں اور دلیل کے طور پر دو واقعہ ذکر فرماتے ہیں جو بخاری شریف کے اندر مذکور ہے پہلا واقعہ حضرت عیوب علیہ السلام کا ہے کہ جب حضرت عیوب علیہ السلام کی آزمائشوں کا وقت ختم ہو گیا اور ان کی دعاوں کی برکت سے زمین سے چشمہ نکلا تو اسی چشمے میں انہوں نے غسل کرنا شروع کیا جب وہ غسل کر رہے تھے تو دوران غسل آسمان سے ٹڈیوں کی شکل میں سونا برسنے لگا تو حضرت عیوب علیہ السلام ان ٹڈیوں کو کپڑوں میں جمع کرنے لگے باندھنے لگے تو اس واقعہ سے علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیوب علیہ السلام یہاں پر برہنہ ننگا غسل کر رہے تھے اس لئے برہنہ غسل کرنا ننگا غسل کرنا چائز اور دروست تھے اور بعض علمائے کرام یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیوب علیہ السلام غسل تو کر رہے تھے لیکن وہ تہبند باندھ رکھتے تھے اور اسی تہ بند میں ان ٹڈیوں کو جمع کر رہے تھے اس وجہ سے علمائیں کرام یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ بند کمرے میں بھی غسل کریں تو بہتر یہی ہے کہ کم سے کم آپ اپنے سطر پر کوئی کپڑا ڈال لیں یہ بہتر ہے البتہ بند کمرے میں غسل کھانے کے اندر برہنہ اور ننگا غسل کرنا جس میں کہ ہر ایک کپڑے کو اتار کر غسل کرنا چائز اور درست ہے اس پر ایک اور دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کلی طور پر ہر ایک کپڑے کو اتار کر آپ غسل کر سکتے ہیں واقعہ یوں پیش آیا کہ بنی اسرائیل بلکل کھلے میدان میں کھلی جگہ میں برہنہ غسل کیا کرتے تھے ننگا غسل کیا کرتے تھے اس میں کسی طرح کوئی بات نہیں اس میں کسی طرح کوئی عائب نہیں کوئی شرم کوئی حیاء نہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ یا کھلی جگہ میں برہنہ غسل نہیں فرمایا اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے اکثر لوگ یہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بدن میں کوئی ایسا مرض ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ کھلی جگہ کھلے میدان میں برہنہ اور ننگا غسل نہیں کرتے ہیں بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوڑی کے مرض میں مفتلا ہے اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خسیے ہیں وہ بڑے بڑے ہیں لٹکے ہوئے ہیں اسی وجہ سے وہ کھلی جگہ میں برہنہ ننگا غسل نہیں کرتے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے انہی کے قول میں ظلیل کرنا تھا اور اس بات کو واضح کرنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام عیوب سے پاک ہیں جو تم سوچتے ہو تمہارا جو خیال ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کپوں کو اتار کر ایک پتھر پر رکھتے ہیں اور بند کمرے میں جا کر غسل کھانے میں جا کر غسل فرماتے ہیں اور جب وہ غسل کر کے ان کپڑوں کی طرف چلتے ہیں اور کپڑے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ پتھر ان کپڑوں کو لے کر بھاگنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کپڑوں کو ان لوگوں تک لے کر جاتا ہے جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدزن سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط غلط باتیں کہہ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تک پہنچے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ہر ایک شخص کی نگاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بدن پر اور ہر ایک شخص نے اپنی جو انگلی تھی اس کو دانت تلے دبا لیے اور کہنے لگے واللہ یہ شخص تو ہر ایک عیب سے پاک ہے ہم جو بات کہہ رہے تھے وہ غلط تھی ہم لوگ غلطی پر تھے یہ شخص ہی حق ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر برہانہ غسل نہیں کرتے تو پھر ان کے جسم اطحر کے ہر ایک عضو کو دیکھنا یہ ممکن نہیں تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑوں کو لینے کے لیے نکلے تو برہانہ تھے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بند کمرے کے اندر غسل کھانے کے اندر برہانہ غسل کرنا جائز اور درست ہے اس میں کوئی کلام نہیں ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کراہت کوئی کباہت نہیں ہے لیکن واضح رہے کہ غسل کھانے کے اندر اگر آپ غسل کر رہے ہیں تو بھی آپ اپنے سطر کو چھپا کر ہی غسل کریں یہ بہتر اور افضل ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہماموں میں غسل کھانوں میں بغیر ایزار کے داخل نہ ہو یعنی بالکل برہانہ غسل کھانے کے اندر غسل نہ کریں اس وجہ سے اگر ہم بند کمرے کے اندر غسل کھانے کے اندر بھی غسل کریں تو کم سے کم اپنے سطر کو چھپا کر ہی غسل کریں لیکن اگر برہانہ غسل کرتے ہیں تو جائز ہے اس صورت میں آپ گنہگار نہیں ہوں گے اور ایک مسئلہ اسی کے زمنے میں آپ سمجھ لیجئے جو بہت ہی اہم ہے اگر آپ برہانہ غسل کریں تو ایک بات کا خاص خیال رکھے وہ یہ کہ آپ نہ ہی رخ قبلے کی طرف ہو اس صورت میں اور نہ ہی آپ کی پشت قبلے کی طرف ہو کیونکہ اگر برہانہ ہونے کی صورت میں آپ کی پشت قبلے کی طرف ہوگی یا آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوگا تو پھر اس سے قبلے کی بیعدبی ہوگی اور یہ صورت مقروح ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر آپ کا سطر شپا ہوا ہے آپ کپڑا پہن کر غسل کر رہی ہیں تو اس صورت میں اگر آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے یا آپ کی پشت قبلے کی طرف ہو جائے تو اس میں کوئی کراہت نہیں اور اس میں کوئی کلام نہیں تو یہ پہلی صورت تھی جو جائز اور درست ہے اور دوسری صورت جو جائز اور درست نہیں ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ میں غسل کرتا ہے ایسی جگہ میں نہاتا ہے کہ جو جگہ کھلی ہوئی ہے میدان میں یا ایسی جگہ میں غسل کرتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں لوگ اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے یا کمی سے دیکھ سکتے ہیں تو اس صورت میں اس کے لیے برہنہ غسل کرنا جائز اور درست نہیں ہے کیونکہ سطر کا چھپانا یہ ضروری ہے واجب ہے اگر آپ کا سطر کھلا ہوا ہے اور لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑتی ہیں تو بالکل آپ بھی گنہگار ہوں گے اور وہ شخص بھی گنہگار ہوگا جو آپ کے سطر کو دیکھتا ہے آج کل کا ماحول تو یہ ہے کہ لوگ سڑک کے کنارے جو سرکالی نل لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر وہ لوگ برہنہ غسل کرتے ہیں برہنہ اس معنی کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ انڈر ویئر پہن کر غسل کرتے ہیں اور انڈر ویئر پہننے کی صورت میں سطر کھلا ہوا رہتا ہے کیونکہ مرد کا جو سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا ہے اور انڈر ویئر پہننے کی صورت میں اوپر کا کچھ ہنسہ اور نیچے کا کچھ ہنسہ کھلا ہوا رہتا ہے تو اس صورت میں آپ بھی گنہگار ہوں گے اور وہ شخص بھی گنہگار ہوگا جو آپ کے سطر کو دیکھے گا کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے لَعَنَ اللَّهُ النَّاظِرُ وَالْمَنْزُورُ إِلَيْهِ کہ اگر کوئی شخص کسی کے سطر کو دیکھتا ہے تو وہ شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور جس شخص کے سطر کو دیکھا جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے تو آپ اگر کوئی کام بھی کریں آپ مزدوری بھی کریں تو اس صورت میں اپنے سطر کو نہ کھولیں اپنے سطر کو چھپا کر ہی رکھیں کیونکہ اس صورت میں سطر کھلنے کی وجہ سے آپ پر اور دیکھنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس صورت کا خاص خیال لکھیں اور اس عمل سے بچے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اس عمل کو صحیح سمجھتے ہیں دروس سمجھتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں جبکہ یہ ایسا گناہ ہے جو گناہ بلزت ہے آپ گناہ اٹھاتے ہیں لیکن آپ کو لزت بھی محسوس نہیں ہوتا تو آپ اس گناہ کو ترک کریں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں اس ویڈیو کے ذریعے بتائیں یا اپنی زبان سے اس کی ترغیب دیں کہ یہ عمل صحیح اور دروس نہیں ہے سطر کو چھپا کر رکھنا یہ بالکل واجب اور ضروری ہے تو کھلی جگہ میں آپ برہنہ گسل نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح سے انڈر ویئر یعنی سطر کو کھل کر کھلی جگہ میں جہاں پر لوگ گزرتے ہیں جہاں پر لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں آپ کے لئے گسل کرنا جائز اور درست نہیں ہے اسی طریقے سے آپ کھلی جگہ میں کپڑا پہن کر گسل کر سکتے ہیں جائز اور درست ہے سطر کو چھپا کر گسل کر سکتے ہیں جائز اور درست ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ کھلی جگہ میں اس طریقے سے غسل نہ کیا جائے جب آپ غسل کریں تو اس بات کا خاص خیال لکھیں کہ آپ پر کسی کی نظر یا کسی کی نگاہ نہ پہنچے ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو بطور مجبوری اس کی اجازت ہے اس میں کسی طرح کوئی کراہت نہیں ہے لیکن اس بات کا خاص خیال لکھنا کہ سڑک کنارے پر ہی غسل کرنا جہاں سے لوگ گزرتے ہیں وہی پر غسل کرنا یہ صحیح اور درست طریقہ نہیں ہے خلاص کلام یہ ہے کہ اگر بند کمرے میں ایسی جگہ میں غسل کرتے ہیں کہ جہاں پر کسی کی نگاہ نہیں پہنچتی جہاں پر کوئی جا نہیں سکتا تو برہنہ غسل کرنا جائز اور درست ہے لیکن کھلی جگہ میں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں جہاں پر لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہے برہنہ غسل کرنا سطر کو کھول کر غسل کرنا انڈر ویئر کو پہن کر غسل کرنا بلکل جائز اور درست نہیں ہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائیں وما علینا اللہ بلاغ ویڈیو کو لائک اینڈ کمینٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہماری چینل الہیل میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکیں